نئی صبح پریزنٹس آڈیو ڈراما بھول بھولئیاں اس ڈرامے میں انداز مزاہ میں دوستوں کے ساتھ عید کی خوشیاں اپنے وطن میں منانے کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے رشتوں کے پاس ہونے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے ساتھ ہی ساتھ وطن عزیز میں چاند دیکھنے کے مسائل کے عام آدمی کی زندگی پر پڑھنے والے اثرات کا دلچسپ انداز میں نقشہ کھینچا گیا ہے آئیے سنتے ہیں آڈیو ڈراما بھول بھولئیاں پروڈیوسٹ بائے نئی صبح آڈیو لائبری بھول بھولئیاں سمجھ نہ آئے کہاں ان جی ہے سب گلیاں بھول بھولئیاں بھول بھولئیاں پو پو دوستو یارو غم کے مارو اپنے پیاروں رشتیداروں آہو کھائیں ملکہ سب گلیاں بھول بھولئیاں بھول بھولئیاں بھول 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 ب ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم بہت جلد پاپا آپ میرے لئے کیا لائیں گے آپ کو کیا چاہیے بیٹا کچھ بھی اچھا سا ٹھیک ہے میں اپنے بیٹے کے لئے اچھا سا گفت لاؤں گا اور انایا آپی کے لئے انایا کے لئے بھی لاؤں گا آپ سب کے لئے لے کر آؤں گا چلو اب میری ممہ سے بات کرواؤ اوکے پاپا بچوں کی فرمائشیں تو ختم ہی نہیں ہوتی کوئی بات نہیں تم سناو باقی گھر میں سب کیسے ہیں سب لوگ ٹھیک ہیں بس آپ کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں آپ کب آ رہے ہیں پاکستان انشاءاللہ عید سے پہلے آ جاؤں گا ٹھیک ہے ہم سب آپ کا انتظار کریں گے اپنا خیال رکھئے گا تم بھی میری طرف سے سب کو سلام کہنا بول بلائیاں بول بلائیاں بول بلائیاں بول بلائیاں بول بلائیاں ہو گئی گھر بات ہاں یار ہو گئی اپنوں سے دور بھی بندوں کی کیا زندگی ہے صحیح بات ہے یار اپنوں سے دور رہنا واقعی بہت مشکل کام ہے مگر کیا کریں یہ محنت بھی تو اپنوں کے لیے ہی کر رہے ہیں تو بھی جا رہا ہے نا ایت پر گھر ہاں میں بھی جا رہا ہوں اور سعید خان بھی جا رہا ہے اچھا یہ تو اچھی بات ہے ہے کہاں وہ ابھی واپس نہیں آیا افتاری کے بعد تو آ جاتا ہے نہیں ابھی تو نہیں آیا آتا ہی ہوگا لو شیطان کا نام لیا اور شیطان حاضر اسلام علیکم کیسے ہی تم لوگ والیکم اسلام ہم ٹھیک تم سناو کدھر رہ گئے تھے آج دیر کیوں ہو گئی کچھ نہیں یارا ایک جگہ سامان دینے جانا پڑا اتنا ٹریفیک تھا کہ کیا بتاؤں یارا یہاں دوبئی میں تو پاکستان سے بھی زدہ ٹریفیک ہے بڑی یاد آ رہی ہے پاکستان کی سنا ہے جا بھی رہا ہے ہاں مڑا جا رہا ہوں دو سال بعد جی تو چاہتا ہے جاؤں اور واپس ہی نہ آؤں اچھا فیصلہ ہے ہماری زندگی بھی آسان ہو جائے گی تمہارا ستیا ناس ہو ہم آ جائے گا واپس آنا پڑے گا ابھی بہت ذمہ داری ہے ہم پر مزاک کر رہے ہیں ہیار سبھی کوئی عام مجبوری اور ذمہ داریوں نہیں باندھا ہوا ہے خیر بتا عید کا کیا پروگرام ہے تیرا عید تو ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ کرے گا اپنے بچوں کے ساتھ دو سال ہو گیا ہمارا بیٹی کتنا بڑا ہو گیا ہوگا ویسے یار اداس تو ہم بھی ہیں اپنے گھر والوں سے لیکن تمہارا تو بہت ہی برا حال ہے روز گھنٹا گھنٹا بات کرتے ہو پھر بھی ویسے بتاؤ زیادہ اداس کس سے ہو بھابی سے یا بچوں سے اوہ چپ کرو مڑا ہم سب گھر والوں سے اداس ہے ہمارا امی جانا بھی حیات ہے ہم سب سے زیادہ اس سے اداس ہے اچھا یار ہم سب پاکستان تو جا رہے ہیں کیوں نہ ایک دوسرے سے عید پر ملاقات کی جائے ہاں اچھی بات ہے تم لوگ عید پر میری طرف آنا نا ہم نہیں بلکہ تم آنا میری طرف بھابی اور بچوں کے ساتھ اوہ مڑا ہم کو میں من نوازی کا موقع دو ہمارے طرف آو عید پر تم کو پٹانو کا عید دکھائے گا نہیں یار تمہاری طرف کا سفر بہت لمبا ہے ہم دونوں تو پھر بھی قریب قریب رہتے ہیں ایسا کرتے ہیں عید کے پہلے دن تم اپنی فیملی کے ساتھ میری طرف آ جانا دوسرے دن میں تمہاری طرف آ جاؤں گا عید کے تیسرے دن ہم دونوں سعید کو ملنے نکل جائیں گے کیا خیال ہے سعید مڑا ڈن کرو ٹھیک ہے ایسا کر لیتے ہیں چلو تو پھر تیہ ہو گیا پاکستان جانے کے بعد ہم ایسا ہی کریں گے لو بھائی ہم جائیں نہ جائیں سعید تو ابھی ہی پاکستان پہنچنے لگا ہے کرنے دے یاروں سے گھر بات ہم سب بھی تو اسی طرح گھر والوں سے اداس ہوتے ہیں دوستو یاروں غم کے ماروں اپنے پیاروں رشتے داروں دوستو یاروں غم کے ماروں اپنے پیاروں رشتے داروں آؤ کھائیں ملک کے سوئیہ اسلام علیکم ہاں الحمدللہ میں پاکستان پہنچ گیا ہوں بس کچھ دیر تک گھر پہنچ جاؤں گا میں تو چاہتی تھی کہ ہم لوگ آپ کو ائیپورٹ لینے آتے ارے نہیں تم لوگ کہاں اس ٹائم پریشان ہوتے پھرتے میں آ جاتا ہوں ابھی اوکے خدا حافظ اسلام علیکم والیکم السلام پاپا آ گئے پاپا آ گئے ارے تم لوگ ابھی تک جاغ رہے ہو کیسا ہے میرا بچہ السلام علیکم امی سلام ابو جان والیکم السلام کیسا ہے میرا بیٹا میں ٹھیک ہوں امی آپ سنائیے آپ کیسی ہیں آپ کی طبیعت کیسی ہے ابو میں ٹھیک ہوں بیٹا آنے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی نہیں ابو کوئی پریشانی نہیں ہوئی بیٹا تم نے منہ کر دیا ورنہ ہم لوگ تمہیں لینے آ جاتے ویسے بھی رمضان و نبارک ہے رات کو جاگ ہی رہے ہوتے ہیں رات کافی ہو گئی تھی میں نے آپ سب کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا پاپا ہمارے گمٹس کہاں ہے پاپا کو آرام تو کرنے دو صبح آرام سے دیکھ لینا او مگر میں تو آپ لوگوں کے گفٹس لانا ہی بھول گیا اب کیا کروں یہ کیا بات ہوئی ہم لوگ کب سے اپنے گفٹس دیکھنے کا انتظار کر رہے تھے اچھا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ میرا انتظار کر رہے تھے اب پتہ چلا کہ میرا نہیں اپنے گفٹس کا انتظار کر رہے تھے نہیں پاپا آپ کا بھی اور گفٹس کا بھی انتظار کر رہے تھے چلیے آئیے میں آپ سب کیلئے گفٹس لائے ہوں آپ سب کو دکھاتا ہوں عبداللہ یہ رہا آپ کا گفٹ یہ بہنہ کا یہ ابو جان کا یہ امی جان کا اور یہ آپ کی ممہ کا جیتے رہو بیٹا اللہ تمہیں خوش رکھے ترقی عطا کرے اور بہت زیادہ خوشیاں عطا کرے ارے سہری کا ٹائم ہو گیا اپنے وطن کی بات ہی الگ ہے اس آواز کے سننے کو تو کان ہی ترس گئے تھے وہاں روزہ رکھتے ہوئے مجھے یہاں کی بہت یاد آتی تھی اپنا گھر تو اپنا ہی ہوتا ہے بیٹا تم کچھ دیر آرام کرلو بیٹا نہیں ابو اب روزہ رکھ لوں فجر کے بعد ہی آرام کروں گا میں سہری بناتی ہوں جا کر اسلام علیکم کیسے ہو کامران میں ٹھیک ہوں تم سناو میں بھی ٹھیک ہوں آ گئے ہو پاکستان ہاں الحمدللہ میں پہنچ گیا ہوں پاکستان سعید خان سے بات ہوئی نہیں پاکستان آ کر تو نہیں ہوئی ابھی ویسے وہ مجھ سے دو دن پہلے ہی آ گیا تھا صحیح ہے تو پھر عید والا پلان پکا ہے نا ہاں ہاں بلکل ضرور انشاءاللہ ٹھیک ہے تو انشاءاللہ عید پر ملکات ہوگی میری طرف سے سب کو دعا سلام کہنا تم بھی میری جانب سے سب کو سلام کہنا کس کا فون تھا میرا ایک دوست ہے کامران اس کا فون تھا ہم لوگ دبائی میں ایک ساتھ ہی رہتے ہیں ہم لوگوں نے یہاں عید پر ملنے کا پروگرام بنایا تھا اسی کے بارے میں بات کر رہے تھے ہم لوگ انفرادی طور پر تو ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں سوچا اس بار فیملی کی سطح پر ایک دوسرے سے ملاقات کی جائے یہ تو بہت اچھی بات ہے تو پھر کب آئیں گے وہ لوگ پروگرام اس طرح بنا ہے کہ پہلے دن ہم کامران کی طرف جائیں گے دوسرے دن کامران اپنی فیملی کے ساتھ ہماری طرف آئے گا اور تیسرے دن میں اور کامران اپنے ایک تیسرے دوست سعید خان کو ملنے پشاور جائیں گے ارے آپ نے تو عید کے تینوں دنوں کا پروگرام پہلے سے ہی بنا لیا ہے باقے رشتہ داروں سے بھی تو ملنا ملانا ہے ارے بھائی مل لیں گے سب سے ہم نے کونسا سارا سارا دن ایک دوسرے کی طرف رہنا ہے ہم عید کے پہلے دن صبح جلدی کامران کی طرف چلے جائیں گے وہاں کچھ دیر رکھ کر دوپیر تک واپس آ جائیں گے پھر باقی سب سے بھی مل مل آ لیں گے چلے ٹھیک ہے عید کے آنے میں ویسے بھی اب کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں بہت تیاریاں کرنی ہے ویسے آپ کو کیا لگتا ہے اس بار عید انتیس روزوں کی ہوگی یا تیس روزوں کی یہ تو پتہ نہیں کہ تم لوگوں کی انتیس روزوں کی ہوتی ہے یا تیس روزوں کی مگر ہماری اکتیس روزوں کی ہوگی یا بتیس روزوں کی دیکھو دوبائی اور سعودی عرب کی رویت حلال کمیٹی چاند دیکھنے کے لیے پاکستان کی رویت حلال کمیٹی سے ایک دن پہلے بیٹھتی ہے یعنی جس دن دوبائی اور سعودیہ کی رویت حلال کمیٹی بیٹھتی ہے اس سے اگلے دن پاکستان کی کمیٹی بیٹھتی ہے تو تمہیں یاد ہوگا کہ جب ہماری کمیٹی بیٹھی تھی تو اسے چاند نظر آ گیا تھا اور میں نے فون کر کے تمہیں بتایا بھی تھا تم نے کہا تھا کہ ہماری کمیٹی تو ابھی صبح بیٹھے گی ہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے آپ کو رمضان کی مبارک بھی دی تھی اور اگلے دن جب ہماری کمیٹی بیٹھی تھی تو اسے اس دن چاند نظر نہیں آیا تھا تو مطلب ہمارا روزہ تم لوگوں سے دو دن پہلے سٹارٹ ہو گیا تھا جس دن پاکستان میں اجلاس ہونا تھا اس دن ہمارا پہلا روزہ تھا اور کیوں کہ پاکستان میں چاند نظر نہیں آیا تھا اس لیے پاکستان میں اگلے دن بھی روزہ نہیں تھا جبکہ ہمارا دوسرا روزہ تھا اب میں پاکستان آ گیا ہوں اب اگر یہاں چاند 29 کا ہوتا ہے تو میرا اس دن 31 روزہ ہوگا اور اگر چاند 30 کا ہوا تو میرا اس دن 32 روزہ ہوگا ارے یہ تو بہت عجیب بات ہے ہاں عجیب تو ہے مگر ہے ایسی طرح بھول بھولائیاں بھول بھولائیاں آپ کو بتاتے چلیں کہ مرکزی روزہ حلال کمیٹی کا اجلاس چاری ہے پاکستان کے کئی علاقوں میں مطلع عبر آلود ہے جس کی وجہ سے چاند نظر آنے کی توقع کم جاہر کی جاری ہے مجھے لگتا نہیں کہ آج چاند نظر آئے گا نہیں انشاءاللہ آ جائے گا اب سارے پاکستان میں تو بادل نہیں ہوں گے کہیں نہ کہیں سے تو شہادت موصول ہو جائیں گی ہاں پھر تو خیبر پختونخواہ والے ہی ہماری امید کا سارا ہیں پاکستان میں کسی کو چاند نظر آئے نہ آئے ان کو ضرور آ جاتا ہے ویسے ٹائم کافی ہو گیا ہے اب تک تو کچھ نہ کچھ پتا چل جانا چاہیے تھا بریکنگ نیو آپ کو خبر دیتے چلیں کہ پاکستان میں مہش اوال کا چاند نظر نہیں آیا اید تیس روزوں کی ہوگی لو بھائی سب کو ایک اور روزہ مبارک ہو خاص کر تمہیں بتیسمہ روزہ مبارک ہو خیر مبارک ابو جان عید مبارک امی جان بیٹا تمہیں بھی بہت بہت عید مبارک ہو ابو جان اور عبداللہ آئے نہیں ابھی نہیں ابھی تو نہیں آئے وہ شاید کسی دوسری مسجد میں نماز ادا کرنے چلے گئے ہوں گے اسلام علیکم اید مبارک پاپا والیکم السلام میری پیاری بیٹی کو بھی اید بہت مبارک آج تو میری بیٹی بہت پیاری لگ رہی ہے تھانکیو پاپا اب لائیں میری ایدی دیجئے اچھا ابھی بھائی تو آ جائے پھر دونوں کو ایک ساتھ دوں گا نا لے آگے دالے جائے اور عبداللہ بھی آگے اسلام علیکم ابو جان اید مبارک تمہیں بھی اید مبارک بیٹا اور عبداللہ آپ کو بھی اید مبارک یہ لو آپ کی اور بہنا کی ایدی اسلام علیکم اید مبارک والیکم السلام آپ کو بھی اید بہت بہت مبارک ہو آپ کے گھر آنے سے رونک لگ گئی ہے تو تم ریڈی ہو میرے خیال سے جلد ہم کامران کی طرف چلے جاتے ہیں وہاں کچھ دیر رکھ کر پھر واپس آ جائیں گے تاکہ ہم باقی لوگوں سے بھی مل سکیں ٹھیک ہے میں بس تیار ہی ہوں اوکے تو پھر ہم لوگ چلتے ہیں آپ کامران کو فون کر کے انفارم کر دے میں نے ابھی ٹرائے کیا تھا اس کا نمبر آف ہے شاید نماز وغیرہ کی وجہ سے فون سچ آف کر دیا ہوگا خیر اس نے مجھ سے دو دن پہلے ہی لوکیشن شیئر کر دی تھی ہم لوگ نکلتے ہیں راستے میں ہی فون کر لوں گا اوکے ٹھیک ہے سمجھ نہ آئے کہاں ان جی ہے سب گلیاں بھول بلائیاں 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 اسلام علیکم کامران میں تمہیں ہی فون کرنے والا تھا میں آ رہا ہوں تمہاری طرف بس اب تو پہنچنے ہی والا ہوں ہے کیا تم میری طرف کے لئے نکلے ہوئے ہو پر ہمارا پلان تو یہ تھا کہ عید کے پہلے دن میں آؤں گا دوسرے دن تم آؤگے تو آج عید کا دوسرا دن ہی تو ہے بھئی کیا ہو گیا ہے آج پہلا دن ہے میں ابھی تو نماز پڑھ کر آیا ہوں پر میں نے تو کل پڑھی ہے نا تو اب تو کہاں ہے آلموسٹ تمہارے گھر کے پاس اور میں آلموسٹ تیرے گھر کے پاس ستیہ ناس یہ ہو گیا رہا ہے تو اب میں واپس مڑوں کہ تو مڑے گا ویٹ ایک منٹ یہ سعید کی درمیان میں کال آ رہی ہے اسے بھی ساتھ ہی لے لے کانفرنس پر ہاں ساتھ ہی لے رہا ہوں ویٹ اسلام علیکم سعید کیسے ہو اوے مڑا ہم تمہارا انتظار کر رہے تم دونوں کدھر رہ گیا ہم نے تمہارے لئے گھر والوں کے ناک میں دم کر رکھا اس صبح سے کیا مطلب ہم تو تیری طرف عید کے تیسرے دن آنے والے تھے نا تو آج عید کا تیسرا دن ہے نا مڑا کون سا نشا کر کے بیٹے ہو رکو کامران بھئی میرے ساتھ کال پر ہے میں جوائن کرتا ہوں اوے کامران سعید کچھ کہہ رہا ہے ہاں سعید بولو اوے عید کا پٹا تم لوگ کدھر رہ گیا ہے ہم صبح سے تمہارا واسطے تیاری کروا رہا ہے سجید دنبا کڑائی اور بھی بہت کچھ بنائیں ہم نے اپنے دوستوں کے واسطے تم لوگ ابھی کدھر ہے ہم لوگ آج عید کا کون سا دن ہے سعید تیسرا دن ہے اور کون سا ہے اب بتاؤ تم دونوں کب پہنچ رہے ہیں یاللہ کس جگہ فز گئے ہیں تو تم نے سعودیہ کے ساتھ عید کی ہے سعید ہاں ہمارے طرف تو ہمیشہ سعودیہ کے ساتھ ہی عید مناتا ہے اب میں بند کر رہے ہیں بس تم لوگ جلدی پہنچو اب کیا کرنا ہے ارسلان میں بھی شاید یہی پوچھنے والا تھا اب نہ تم میری طرف آو نہ میں تمہاری طرف آتا ہوں جدر بھی ہو گاڑی پشاور کی طرف موڑ دو یار ہم دبائی میں ہی ٹھیک تھے یہاں آ کر نہ روزوں کی سمجھ آ رہی ہے نہ عید کی چل موڑ لے گاڑی پشاور کی طرف میں بھی موڑ رہا ہوں چل موڑ